لاہور کی منڈی میں شہر پاکستان کی دھار قیمت پورے چالیس لاکھ ہیدر آباد کا گلابی بگرہ بھی سج دھج کر تیار خریدار کا انتظار پشاور میں کھلونا بندوق کی خرید و فروغ پر ایک ماہ کی پابندی آئے خلاف ورزی پر سیکشن ایک سو اٹھاسی کے تحت کاروائی کی ہدایت بی سی نے اعلامیہ جاری کر دیا ایٹ دن دو دو پیشنیاں اور آیان کی دہائیاں کسٹم انسپیکٹر قاتل کیس میں شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا تحریری بیان پولس کو دے دیا قبول نہیں کیا جا رہا عدالت میرا بیان ریکارڈ کرے موڈل گرل کی استعداہ اور چلبل پانڈے، ٹائگر اور پریم سپر ہیروز کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کریں گے دابنگ خان کی نئے ویڈیو گیم نے دھوم مچا دی دو دن میں ایک لاکھ ڈاؤنلوڈز تازہ ساف بال مرد کی طاقت ظاہر کرتے ہیں لیکن ڈینڈرف اور جلد کی چکنائیں اسے بیکار کر دیتی ہے اس لیے میں بھروسہ کرتا ہوں صرف کے امین پر مردوں کے لیے بنا ریفریشن مین تھول کے ساتھ جلد کی چکنائیں اور ڈینڈرف ختم کریں تاکہ میرے بال دیکھیں فریش اور ڈینڈرف فری یہ ہے بابو ہے کلیر مین اب کچھ نہیں چھپانے کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فیصل کریم اور اس بلٹن میں آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دیں کہ امکی ام کے رابطوں کی متحدہ قائد سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے بعد امکی ام نے ایک پہلا رابطہ پیپلز پارٹی سے کیا ہے متحدہ کے وفد نے اعتزاز احسن سے ملاقات کی ہے اس موقع پر اقبال محمد علی بھی موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ امکی ام پاکستان مشکل میں ہے پیپلز پارٹی ساتھ دے اب بعد شبیر امکی ام نے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے جو بلکل جو امکی ام کے رینما جس میں اقبال محمد علی سلاہ الدین اور جو دیگر رینما جسوں اسلام آباد میں موجود ہیں مختلف سینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں لیکن میڈیا سے دور تھے آج پہلی بار اعتزاز احسن کے چیمبر میں ہو گئے ہیں اقبال محمد علی خان کی سربراہی میں یہ وقت پہلا رابطہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بانی سے لا تعلقی کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اس رابطے کے اندر اس ملاقات میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم لا تعلقی کرتے ہیں ہم اس بیان کی مضمت کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم پیم جلد اس حوالے سے قرارداز بھی قومی سیمیز میں پیش کرے گی ایم پیم کے طرف سے پیپلز پارٹی سے مدد کی اپیل ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانگی گئی ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایم پیم جلد اس حوالے میں ہے تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے جس پر چودری اعتزاز احسن نے واضح طور ایم پیم کو یہ بتایا ہے کہ ایم پیم نے لا تعلقی کر کے ٹھیک اقدام کیا ہے اور متحدہ قائد کے ساتھ لا تعلقی ہی ایم پیم کو بچا سکتی ہے یہ ملقات آج پہلی ملقات کی بانی پاکستان کے خلاف بیان کے بعد ایم پیم کے وقت کی اعتزاز احسن کے ساتھ اس ملقات میں کمرزمان کائرہ بھی شریف دی بہت شکریہ آپ کا عباس آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایم پیم نے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے اقوال محمد علی نے رابطہ کیا ہے اعتزاز احسن سے اور ان کا کہنا تھا کہ ایم پیم پاکستان مشکل میں ہے پیپلز پارٹی ساتھ دے تو ایم پیم کر رہی ہیں رابطے اور اقوال محمد علی کا کہنا ہے کہ ایم پیم پاکستان بانی سے لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے اور مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی ایسے میں ساتھ دے میدان ہو یا منڈی میری ہے اپنی ہی رکھ منڈی والوں ہو جاؤ ہوشیار کیونکہ منڈی میں آ جیا ہے تو وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے منڈی میں زبردست گیمہ گیمی ہے بارش ہے تھمی ہے تو جانوروں کے اب ریٹ آسمان پر جا پہنچے ہیں سب سے خوبصورت جانور کہاں ہے کیا دام چل رہا ہے کراچی سے پشاور تک سما کے نمائندوں کا جال پھیلا ہوا ہے انہی سے ہم بات کریں گے کہ صورتحال کیا ہے اور سب سے پہلے رکھ کریں گے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کراچی کا جہاں موجود ہیں منڈی کے جٹ شویب جٹ شویب بتائیے گا منڈی میں آج کل کس کا راج ہے اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پہنچے ہیں تو ریٹ بھی کم ہو جائیں گے سننے میں تو آ رہا ہے کہ ریٹ بہت زیادہ ہیں دیکھیں ریٹ جو ہے جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ پہلے آسمان سے بارش برس رہی تھی اب آسمان تک ریٹ پہنچے ہوئے ہیں تو یقیناً کچھ دن منڈی رہی اب دوبارہ سے منڈی جو ہے وہ جوان ہونا شروع ہوئی ہے تو ریٹ ہم نیچے لے کر آئیں گے ہم کسی کے ساتھ نائنساپی نہیں ہونے دیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی کی مویشی منڈی وہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے تو بلکل کراچی کی یہ منڈی بڑی ہی ہے اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس ٹیم میں بکرا منڈی سیکشن میں موجود ہوں میرے اردگرد بھی بکرے ہیں اور میرے جو آپ کو بکرے ہی بکرے نظر آ رہے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ بکرے آ چکے ہیں مال ابھی آ رہا ہے جیسے جیسے مال آتا جائے گا ویسے ویسے ریٹ جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے فیلحال جانور کم ہیں اوپر سے بارش کی وجہ سے جو یہاں پہ مندی رہی تو بیوپاریوں نے ابھی جانور کو مہنگا کر رہا ہے لیکن جیسے جیسے مال پیچھے سے آتا جائے گا مال جو ہے وہ یہاں پہ سستا بھی ہوتا جائے گا اس بولیٹن میں میں آپ کو اوورال بکرے دکھا رہا ہوں لیکن اگرے بولیٹن میں میں آپ کو بچھڑے نوہ بکرے دکھانے جا رہا ہوں جو بکرے ایسے لگتے ہیں جیسے گائیں چھوٹی گائیں ہو یا کوڈو بیل ہو اس طرح کے بکرے جو ہیں وہ اگرے بولیٹن میں دکھاؤں گا یقینا یہ خوبصورت بکرے جو ہیں وہ میرے اکب میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ انہوں نے چارا جو ہے وہ صفحہ چٹ کر چکے ہیں چارا اور یہاں پہ دوپہر میں جو ہے وہ کراچی کے مویشی منڈی جو ہے وہ جاگنا شروع کرتی ہے تو جیسے جیسے شام ہوتی جائے گی ویسے ویسے یہاں پہ منڈی جو ہے وہ جوان ہوتی جائے گی اور منڈی میں لوگوں کا بھی رجھ ہوگا خریداروں کا بھی رجھ ہوگا اور ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت جانور جو ہے وہ منڈی میں پیش کیا جاتا ہے فروخت کے لیے تو اس ٹیم جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جب جانوروں کو سستانے کا موقع جائے جاتا ہے کیونکہ رات پر خریدار ان کو پھر چین سے بیٹھنے نہیں دیتے کوئی آتا ہے ان کے دانت چیک کرتا ہے کوئی کان چیک کرتا ہے کوئی کھر چیک کرتا ہے مو چیک کرتے ہیں تو یہ تمام رائل سے ان بچاروں کو گزرنا پڑتا ہے جس وجہ سے جانوروں کو وہ آرام کا موقع نہیں مل پاتا جو باقی سارا دن مل پاتا ہے تو اس وجہ سے جانور جو ہیں وہ زیادہ تر ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس ٹیم سستا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے سے شام ہوگی ویسے ویسے یہاں خریدار بھی بڑھیں گے اور جانور بھی آپ کو زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئے گا بہت شکریہ شویف جیٹ آپ موجود ہیں منڈی میں اور منڈی میں آپ دکھا رہے ہیں کہ بکرے جورتے ہم ویٹ کریں گے اگلے بولیٹن کا اور ویٹ کریں گے ان جانوروں کا بھی جن کے آپ نے آسمان سے پول باندھیے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ کتنے خوبصورتیں فیل وقت آپ کا واش ہوتی ہے اور دوسری جانب کراچی کی اس مویشی منڈی میں ہمارے نمائندے سحیل شبیر موجود ہیں زکوٹا سے ملوارے ہیں حامون سے ملوارے ہیں سحیل یہ دونوں کون ہیں منڈی میں کیا کر رہے ہیں تین فٹ کا زکوٹا اور چھ فٹ کا حامون اینک والے جن کا کردار تو نہیں مگر کام سارے وہی والے کرتے ہیں مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں تین فٹ کا زکوٹا کتو ہے چھوٹا پر کھاتا بھی خوب ہے غائب ایسے ہوتا ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا بچے بھی اس سے تفریح لیتے ہیں اس وجہ سے اور یہ کھاتا پیتا ہے بہت زیادہ ہے اپنی مرضی سے کھلا کھاتا ہے جہاں اس کی مرضی آتی ہے وہاں کھاتا رہتا ہے یوں تو حامون جادوگر کا کردار بچوں اور بڑوں کے لیے تفریح رہا ہے لیکن ایک حامون اور ہے ہے تو چھے فٹ کا سب پر روپ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مگر حامون کی طرح ناکام رہتا ہے حامون کی قیمت بائیس لاکھ جبکہ زکوٹا کی پانچ لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ سحیل شبیر سما کراچی کراچی کی بات ہو گئی ملتان اب کے لیے چلتے ہیں یہاں ریڈ برامن نسل کے بیلوں نے دھوم مچا رکھی ہے ہیر اور رانجہ کی جوڑی ہے محبت میں بھی بے مثال ہے رمشا ملک اپ ڈیٹ کیزے عیدہ قربان کے لیے تو آپ نے عالی نسل کے بیل دیکھوں گے لیکن آج ملتان میں آپ کے خاص نسل کی جوڑی دکھائی جائے گی اور وہ ہے ریڈ برامن جوڑی ہیر رانجہ کی جوڑی میں آپس میں محبت بھی بہت ہے ہمارے پاس ریڈ برامن جو ہے یہ ہمارے رانجہ صاحب ہیں ان کا قد جو ہے وہ چھے فٹ ہوگا اپنی ہیر کے موجود ہیں اور ہیر کا جو قد ہوگا وہ پانچ فٹ چھے انچ ہوگا دونوں کھانا بھی کٹھے کھاتے ہیں اور دونوں کی محبت ایسی کہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں یہ تو میرے قد سے بھی بہت بڑا ہے لیکن یہ جو نیاب نسل ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کو دیسی خوراکیں کھلائی جاتی ہیں اور اس عید پر ان دونوں کو ایک ساتھ قربان بھی کیا جائے گا جی رمشاہ ملتان سے اپڈیٹ کر رہی تھی اور عید قربہ کے لئے لاہور کی منڈیوں میں بھی بھاوتاو چل رہا ہے لیکن اس بار ایک نیا رجحان سامنا آیا ہے اور وہ یہ کہ لوگ نجی فارم سے بھی قربانی کے جانور خرید رہے ہیں وجہ جاننے کے لئے ریپورٹ دیکھئے خوبصورت رنگ آلہ نسل اور وزن میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ساہی والی ملتانی اور چولستانی ہر طرح کے بچڑوں اور بیلوں کا ڈیرہ بنے ہیں لاہور کے نجی فارم ہاؤسز جہاں موجود یہ جانور خاص احتمام سے پالے گئے ہیں فارم ہاؤسز پر موجود جانور عام مارکٹ سے نسبتاً مہنگے ہیں اس لئے یہاں پر خریداری کرنے وہی آ رہا ہے جو کھلے دل سے پیسے خرچ کر سکتا ہو محنت کا بھرپور صلح پانے کے لیے ان جانوروں کو پالنے والوں نے ان کی قیمت دو سے بیس لاکھ روپے تک مقرر کر رکھی ہے تگڑے پیارے جانوروں کا ایک ہی جگہ دستیاب ہونا خریداروں کے لیے آسانی تو ہے لیکن مہنگا ہونے کے باعث بہت سے لوگوں کی فہن سے دور بھی ہیں کیمرمن علی مشتبہ اور اقبال خان کے ساتھ سمال اقبال ساما لاہور ادھر فیصل آباد میں کانگو وائرس کے خلاف محکمہ لائف سٹاک نے کمر کس لی ہے موزی وائرس نے امٹنے کے لیے کیا اخدامات کیے جا رہے ہیں بدستر نظیر اپڈیٹ کیجئے جی بالکل نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری فیصل آباد میں لائف سٹاک جو ہے محکمہ نے ورپور تیاری کر لی ہے کانگو کو ختم کرنے کے لیے اور یہاں پر موبائل جو ہے ہاسپیٹل تیار کر لیے گئے اور یہ نگر نگر جاں گھوم رہے ہیں اور کانگو پر کانگو کے خاتمے کے لیے سپریے کر رہے ہیں ویل ایکٹ گاڑی ہے نہ صرف یہ جو ہے اس کا خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ جانوروں کے دیگر امراض کے لیے بھی جو ہے ڈاکٹر موجود ہیں اس ہاسپیٹل میں ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر آپ بتا دیئے گئے فیصل آباد میں کانگو کے خاتمے کے لیے کیا کیا جا رہے ہیں ہم ہر جگہ سپریے کرتے ہیں جانوروں میں جا کے اور بارڈوں میں بھی سپریے ہو رہی ہے اور موبائل گاڑی میں ہمارے پاس ہر طرح کی میڈیسن موجود ہے بخار ہو یا زخم ہو یا کوئی اور تیسری مرض بلکہ کانگو کے خاتمے کے لیے کافش نہیں کی جا رہی بلکہ کانگو کے خاتمے کے لیے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو اس کے مرض سے بچاؤ کے لیے آگے ہی بھی دی جا رہی ہے مدفصل شکریہ آپ کا اور ہیدر آباد اب آپ کو لیے شلیں گے یہاں بیلو کی ایک جوڑی نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے کیا خاص بات ہے اس میں سنجے ذرا بتائیے آجی بلکل ہیدر آباد کے سپر ہائی وے پر لگنے والی موشی منڈی میں دو بچڑے موجود ہیں اور ان بچڑوں کا نام بھی بڑے پیارے ہیں پری اور پوپٹ جو ہو ان دونوں بچڑوں کے نام ہیں قیمت جو ہے وہ بھی ان کی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کو یہ دونوں بچڑے جو ہیں وہ پندروں لاکھ روپے وہ مالک نے اس کی جو وہ قیمت رکھے یقیناً بارگرنن کے بعد یہ قیمت پندروں لاکھ تک تو ضرور آنی چاہیے مالک کا کہنا ہے کہ ان کو بڑی محنت سے پالا ہے دودھ بھی پلایا ہے اور ان کی خوب جو ہے وہ خاطر توازہ بھی کیے جس کے بعد یہ بچڑے تیار ہوئے ہیں اگر ان کے وزن کی بات کریں تو ان دونوں بچڑوں کا جو وزن ہے وہ لگ بک انیس جو ہے وہ من کے برابر ہے انیس من ان بچڑوں کا وزن ہے اور مالک نے اس کی قیمت تو جو ہے وہ پندروں لاکھ روپے فائنل کر دی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کب ان بچڑے کے جو ہے وہ مالک بننے والے نیا مالک بنتا ہے اور کون ان بچڑوں کو خریدتا ہے اور ملتان میں مویشی منڈیاں تو نہیں لگی ہیں لیکن ایک فارم ہاؤس ایسا ہے جہاں عید قرباء کے لیے جانوہ ہیں دستیاب بھاری بھرکم بھی ہیں اور پیارے میاں بھی ہیں اور سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے وجل حسن سے مدید جانتے ہیں جی بالکل ملتان میں تو اس وقت ابھی تک مویشی منڈی نہیں لگی اور یہاں پر اس وقت میں ایک فارم ہاؤس میں موجود ہوں خلیل الرحمان کا یہ فارم ہاؤس ہے اس نے یہاں پر مویشی منڈی اپنے ہی فارم ہاؤس پر لگا دیا یہاں پر خریداروں کا بھی بہت زیادہ رش ہے بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے